اسلام علیکم وآلیکم پہلی تو بات یہ کہ اتنے آپ لوگ سوال مجھے ایسے کرتے ہیں جیسے مجھے بوت آتا ہے لیکن چلے میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ وہ آنسرز ہیں جو میرے بھی ذہن میں آتے ہیں تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے سیٹسفیکشن دی جن چیزوں کے بارے میں تصوف ہو گیا یا یہ جتنے بھی فقعی بنے ہیں یہ تصوف کے بارے میں بھی چیز کہوں گا اور یہ تصوف کے انٹائی بھی دین کے اندر چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہ جو تحریکیں یہ اب خود کو تصوف کا الٹ سمجھتی ہیں کہ ہم نے فیزیکلی ایفرٹ کرنی ہے کوئی جہادی تحریک ہو گئی کوئی سیاسی تحریک ہو گئی یہ تحریک لبائک ہے یہ جماعت اسلامی ہے یہ تنظیم اسلامی ہے یہ فلاں ہے دوسری طرف یہ لوگ فیزیکلی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے دوسری طرف تصوف والے ہیں وہ صرف دعائیں کرتے ہیں صرف تسبیات کرتے ہیں خود بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس کے ذریعے اور ساتھ میں اوروں کو بھی خلافتیں ہیں اور بیعت اور وہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین اللہ تعالیٰ کا پھیل جائے دین غالب ہو تو یہ یعنی ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہے لیکن ایفرٹ طریقہ اپوزیٹ ہے لیکن ایفرٹ دونوں کی دین کے لیے یہ اسی طرح اور بھی دین کے اندر مختلف طریقے رائج ہوتے ہیں یہ جو فرقے بن گئے ہیں یہ اپنے زمانے میں اہلِ دیوبند بھی بلکل صحیح تھے ان کے بڑے بھی یقیناً مجدد ہی تھے کہ اب بھی امام مہدی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہی کہلوار ہے کہ فقہ جو ہے وہ دیوبند والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اپنے اپنے دور میں ایفرٹ سوئی ہوں گی لیکن اب یہ دیکھیں نا ابھی حج کی درخواستوں والا وہ میسیج چل رہا ہے تو حج کے لیے جائیں گے لوگ تو کوئی جہاز پہ جا رہا ہے کوئی بہری جہاز پہ آ رہا ہے وہ سائیکل والے بھی آتے ہیں اب تو پیدل بھی وہ ہو گیا ہے پھر کوئی گاڑی پہ جو قریب بالے ہیں کار پہ اور جیسے جیسے ہوگا کسی کا تو سب نے پہنچنا ہے حج کے لیے اب وہی بات ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے بات کی کہ کسی کو پرادو ہو اور وہ پہلے بیٹھا نہ ہو تو وہ وہاں جا کے کہہ دے بھئی یہ تو سواری بڑی اچھی ہے میں نے اترنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو اسی میں بیٹھے بیٹھے صحیح کروں گا میں اسی میں بیٹھے بیٹھے تواف کروں گا اسی کو گمالو کعبہ کے پورے جو راؤن پہ روڈ ہے اسی پہ تو ہر کوئی اسی میں بیٹھنے کے زد کرے اور ایک ہے یار میں تو اس بس والا ہوں میں تو فلان بس والا ہوں میں تو فلان گاڑی والا ہوں میں تو فلان والا ہوں ہم نے تو اسی میں رہنا ہے اور ہم اندر بھی ایک ہی یونی فارم میں رہیں گے اگر ہم اترے بھی تو تو بھائی یہ تو بے وکوف ہی کہیں گے نا ایسے لوگوں کو آپ سفر کے لیے الگ الگ رستے الگ الگ طریقے الگ الگ سواریاں تو ٹھیک تھی لیکن جب آپ مقام پہ منزل پہ پہنچ گئے اب اتر کے ایک ہو جانا ہے بتانے رنگو بھو کو توڑ کر کیا ہے وہ ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی تو یہ بتانے رنگو بھو بن جاتے ہیں نا پھر شروع میں وہ ٹھیک ہوتی ہے چیز لیکن پھر اسی کو لوگ فالو کر کے اسی کو مقصد بنا لیتے ہیں تو یہ پہلے جو بھی ہوا اب تو امام مہدی آگئے ہیں تصوف والوں نے اپنے طریقوں سے کوشش کی اللہ تعالیٰ کو پانے کی تحریکوں نے اپنے طریقے سے کی لیکن اب مقام آ گیا ہے اب اجتماعیت کا وقت آ گیا اب اپنی اپنی سواریوں سے اتر کر آ جو نیچے اب جو نہیں اترے گا وہ پھر بغاوت کرے گا بے وکوف ہی ہوگا پہلے ہوا ہوگا کوشش اپنے اپنے کی ہوگی لوگوں نے پھر تصوف میں بھی بہت آ جاتا ہے کہ صرف اگر کوئی عبادت کے ذریعے اللہ کو کر رہا تھا یا ساتھ میں کوئی عمل بھی تھا تو وہ ایک الگ ڈسکوشن ہو جاتی ہے لیکن وہ پاسٹ کی چیزیں ہیں اب اتر ہیں سب گاڑیوں سے اب امام مہدی سے پوچھیں کرنا کیا ہے کس نے تسبیح کرنی ہے اور کس نے تسبیح بھی کرنی ہے جہاں بھی کرنا ہے یہ سب اب امام مہدی سے گاڈنس لیں گے